یہ سایہ تریسٹ باب یہ کون ہے جو عدوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرہ سے آتا ہے یہ جس کا لباس درکشاہ ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں تری پوشاک کیوں سرخ ہے تری لباس کیوں اس شخص کی ماند ہے جو انگور ہوز میں رونتا ہے میں نے تن تنہا انگور ہوز میں رونتے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا ہاں میں نے ان کو اپنے کہر میں لطاڑا اور اپنے جوش میں ان کو رونتا اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی کہر نے مجھے سنبھالا ہاں میں نے اپنے کہر سے لوگوں کو لطاڑا اور اپنے غزب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا خداوند ہی کی ستائش کا وہ سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو انائت کیا ہے اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں ایسی اولاد جے بے وفائی نہ کرے گی چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زیادہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے اس کو بچایا اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فیتیا دیا اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھیرا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلہ کے چھپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لیا وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے چلالی بازوں کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لئے عبدی نام پیدا کرے جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بھی آبان میں سے گھوڑا ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی جس طرح مویشی وادی میں چلے آتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرامگاہ ملائی اور اسی طرح تُو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تُو اپنے لئے جلیل نام پیدا کرے آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی محکوف ہو گئی یقیناً تُو ہمارا رب ہے اگرچہ ابراہام ہم سے نواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تُو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے اے خداوند تُو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تُجھ سے نہ ڈریں اپنے بندوں کی خاطر اپنی مراز کے قبائل کی خاطر بازا تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے ہم تو ان کی ماند ہوئے جن پر تُو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے آمین یسایہ چونسٹھ باب کاش کی تُو آسمان کو پھاڑے اور اترائے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں جس طرح آگ سکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزا ہوں جس وقت تُو نے محیب کام کیے جن کی ہم منتظر نہ تھے تو تُو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کام گئے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کی کان تک پہنچا اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا اپنے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کیلئے کچھ کر دکھائے تُو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں دیکھ تُو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے کیا ہم نے جات پائیں گے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی ماند ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بد کرداری آندھی کی ماند ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو ترہ نام لے جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تُو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگلا ڈالا تو بھی اے خداوند تُو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تُو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں اے خداوند غضبناک نہ ہو اور بد کرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں ہم سب تیرے لوگ ہیں تیرے پاک شہر بیابان بن گئے سیون سنسان اور جیرچلم ویران ہے ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں اے خداوند کیا تُو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا کیا تُو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا آمین یہ سایہ پینسٹ باب وہ میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا انہیں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں پوری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیا کرنے اور اینٹوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برا فروختہ کرتے ہیں جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ چگوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے برتروں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے جو کہتے ہیں تُو الگ ہی کھڑا رہے میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تُجھ سے زیادہ پاک ہوں یہ میری ناک میں دھوئے کی مانند اور دن بھر چلنے والی آگ کی طرح ہیں دیکھو میرے آگے یہ کلم بند ہوا ہے پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا خداوند فرماتا ہے ہاں ان کی گود میں ڈال دوں گا تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ اکھٹا دوں گا جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے تھے پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناب کر دوں گا خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں اور میں یاکوب میں سے ایک نسل اور یہودہ میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا اور میرے بارکزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں بسیں گے اور شارون گلوں کا گھر ہوگا اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخان چنتے اور جہرہ کے لیے شراب مزموج کا جام پور کرتے ہو میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب زبا ہونے کے لیے خم ہو گئے کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا بلکہ تم نے بہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے میرے بندے پییں گے پر تم پیاسے رہو گے میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہو گے اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نہلا ہوگے اور چاند کا ہی سے واویلا کروگے اور تم اپنا نام میرے برکزیدوں کی لانت کے لیے چھوڑ جاؤگے خداوند خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بھلائے گا یہاں تک کہ جو کوئی روح زمین پر اپنے لئے دعا خیر کرے خدا برحق کے نام سے کرے گا اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدا برحق کے نام سکھائے گا کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئے زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی بلکہ تم میری اس نئے خلقت سے عبدی خوشی اور شادمانی کروگے دیکھو میں یارسلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناوں گا اور میں یارسلم سے خوش اور اپنی لوگوں سے مسرور ہوں گا اور اس میں رونے کی شادہ اور نالا کی آواز پھر کبھی سنائیں نہ دے گی پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کام عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بولا جو اپنی عمر پوری نہ کرے کیونکہ لڑکا سو برس کا ہو کر مرے گا اور جو گناہگار سو برس کا ہو جائے ملون ہوگا وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے وہ تاگستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسیں وہ لگائیں اور دوسرا کھائیں کیونکہ میرے بندوں کے آیام درخت کے آیام کے ماند ہوں گے اور میرے برکسیتے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے شود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناغہان حلاق نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمید خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں اور یوں ہوگا کہ میں ان کے بکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے کہ میں سن لوں گا بھیڑیا اور برہ اکھٹے چریں گے اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا اور صاحب کی خوراک خاک ہوگی وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ حلاق کریں گے خداوند فرماتا ہے آمین یوسائی 66 باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے اور کون سی جگہ میری آرامگاہ ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تم میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام چاہتا ہے جو بیل سبا کرتا ہے اس کی ماند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے اور جو برہ کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گجرانتا ہے جو لبان چلاتا ہے اس کی ماند ہے جو بدھ کو مبارک کہتا ہے ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مصرور ہیں میں بھی ان کے لئے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا خداوند کی بات سنو اے تم جو اس کے کلام سے کامتے ہو تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں کہتے ہیں خداوند کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں لیکن وہی شرمندہ ہوں گے شہر سے حجوم کا شور حیکل کی طرف سے ایک ندہ خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے بیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا ایسی بات کس نے سنی ایسی چیزیں کس نے دیکھیں کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے کہ یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی خداوند فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اسے ولادت نہ کراؤں تیرا خدا فرماتا ہے کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شاد ماناؤ اس کے سب دوستوں جو اس کے لئے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوقت کی فراوانی سے حض اٹھاؤ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کے دولت تھیلاب کی طرح اس کے پاس روا کروں گا تب تم دودھ پیوگے اور بغل میں اٹھائے جاؤگے اور گھٹنوں پر قدائے جاؤگے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسہ دوں گا یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤگے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزہ کی مانند نشونمہ پائیں گے اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا پر اس کا کہہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گرتباد کی مانند ہوں گے تاکہ اپنے کہہر کو جوش کے ساتھ اور تنبی کو آگ کے شولہ میں ظاہر کرے کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں جو سور کا گشت اور مکرو چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہلِ لوغت کو جمع کروں گا اور وہ آئیں گے اور میرا چلال دیکھیں گے تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا یعنی تریسس اور پول اور لوت کو جو تیر انداز ہیں اور توبل اور یوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنے اور میرا چلال نہیں دیکھا اور وہ قوموں کے درمیان میرا چلال بیان کریں گے اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام فوجوں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور شانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے حدیعہ کے لیے یاروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں حدیعہ لاتے ہیں اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناوں گا میرے حضور قائم رہیں گے اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا اور یوں ہوگا خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک نئے سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باگی ہوئے نظر کریں گے کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے آمین